اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے چکن اور گاجر کی چائنیز سٹائل میں ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے دو سو پچاس گرام چکن لے لیں گے چکن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے حسب ضرورت یا حسب ضائع کا نمک شامل کر دیں گے اس کے بعد دو چمچ سیرکے کے شامل کر دیں گے اب ان کو تھوڑی دیر کیلئے پرائی کر لیں جب تک کہ گوشت کا کلر چینج نہ ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر دو کٹے وے ٹرماٹر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کیلئے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ ٹرماٹر گل نہیں جاتے ٹرماٹر کے گلنے کے بعد اس کے اندر ڈیڑ جمچ خوشت دھنیا پاورٹر شامل کر دیں گے اب اس کو دوبارہ سے مکس کر دیں گے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کر دیں گے اب اسے مزید پکائیں گے تھوڑی دیر اس کے بعد اس کے اندر تین سے چار کٹے وے ہری میرچ شامل کر دیں گے اور ہری میرچ شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک کلو کٹے وے گاجر شامل کر دیں گے گاجر کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یا پکا لیں گے جب تک کہ گاجر نرم نہیں ہو جاتی ہے اس کو تھوڑی دیر کیلئے کور کر کے چھوڑ دیں گے گاجر کچھ نرم ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی اسے مزید بھی اور نرم کریں گے گاجر کو نرم کرنے کے بعد اس کے اندر ڈیر چمچ کالی میرچ کے شامل کر دیں گے اب اس کو دوبارہ سے مکس کر دیں گے اس کے بعد سرکھا تھوڑا سا اور شامل کر دیں گے اور جس کو جتنا سرکھے کا ٹیسپ پسند ہو اس حساب سے وہ اس کے اندر ڈال سکتا ہے اس کے بعد دو سے تین کا ٹی وی ہری میرچ اور شامل کر دیں گے اور اس کے بعد دھنیا کٹا ہوا اس کے اوپر ڈال دیں گے دنیا کو ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ سے مکس کر دیں گے گاجر اب بلکل نرم ہو چکی ہے اس کے ساتھ چکن بھی بلکل گل چکا ہے اس طرح گاجر اور چکن کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ